موات انجینئرنگ کالج پلہ میں ہریڑا گروگرام کی طرف سے جل سنلکچن کو لے کر وکشاپ کا آئیو جن کیا گیا اس وکشاپ میں آئی جی ہریانہ ایڈمنسٹریٹر کم سی او وخبور ڈاکٹر ہنیف قریشی نے بطور مکہ اتھی تھی شرکت کی انہوں نے چھاتروں اور لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ پانی ہی زندگی ہے جل ہے تو کل ہے اور پانی کے بینہ زندگی جینا سمبھو نہیں ہے آج جو پانی کا سنکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر پانی کی بربادی اسی پرکار سے ہوتی رہی تو آنے والی پیڑھیوں کے لیے بڑی سمسیائیں پیدا ہو جائیں گی تو ایسا بھی کہا گیا ہے کہ جو تریتیہ وشید ہوگا وہ پانی کے اوپر ہوگا تو پانی کی شارٹیج بہت زیادہ ہونے والی ہے اور جب تک کہ عام لوگوں میں اس بات کا گیان نہیں ہوگا تاکہ ہم پانی کو کیسے بچائیں کفائیت سے استعمال کریں ایکویفرز کو استعمال کر کے گراؤنڈ وارچر کو ریچارج کریں ایریگیشن کے لیے ڈرنکنگ کے لیے کس طرح سے ہم پانی کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کی بہت آوشکتہ ہے اس طرح کے ہم نے ابھی اپنے کالیج کے بچوں سے فیکلٹی سے بھی کہا ہے کہ وہ آس پاس کے گاؤں میں جائیں وارٹری یوزر اسوسییشن میں جائیں پنچائتوں میں جائیں اور ان کو بتائیں گی کس طرح جیسے اگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے روف ٹاپ وارٹر کنزرویشن کے لیے ایک بنانے کے لیے انہوں نے پروگرام دیا ہوا چھت پہ اپنا پانی کنزر کر سکتے ہیں اور اس میں ڈرین کے مہزم سے ایکویفرز کو ریچارج کر سکتے ہیں بڑے سستے سلوشنز ہیں ورکشاپ کے بعد تمام ڈگنیٹریز کے ساتھ آئے جی حریانہ ڈاکٹر حنیف قریشی نے کالج کی دیواروں پر چسپا کی گئی جل سنڈکشن کی پینٹنگ کا اولوکن کیا اور کالج کے چھاتروں کی حوصلہ افضائی بھی کی کارکرم میں کالج کے ڈاریکٹر خواجہ ایم رفی نے تمام ڈگنیٹریز کو مومنٹو دے کر سمانت کیا ساتھ ہی نیشنل اینٹھم گنگنائیاں گیا شیوینگ کو لے گے شیوینگ کو لے گے شیوینگ کو لے گے شیوینگ کو لے گئی اس پہ کیا کائنا خواجہ ہے یہ آج میوات انجنیریرنگ کالج میں گراؤنڈ بارٹر کانسرومیشن کے اوپر ہم نے ایک ورکشاپ کا ایوجن کیا ہے یہ جو سنٹرل گراؤنڈ بارٹر ریسرچ انسٹیٹوٹ اور ہریڈا ہریانہ رینیوربر انہر جی ڈیورپنٹ ایجنسی ان کے سہیوگ سے پروگرام کو کیا گیا ہے تو اس میں مکھے روپ سے یہ ہے کہ ہریانہ میں کافی جگہ پہ جلزتر کافی نیچے جا چکا ہے اور کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پہ جلزتر اتنا اوپر ہے کہ وارٹر کی سیلینیٹی یعنی پانی میں نمک بہت زیادہ ہے تو اس کے کیا اپائے ہو سکتے ہیں کیا کیا اس میں سرکار کی سکیم ہیں پانی اور بجلی یہ دونوں ہی بڑے کنیکٹیڈ ڈشو ہیں جس طرح سے بجلی بچانے کی اور بجلی کفایت سے یوز کرنے کی آوشکتہ ہے اسی پرکار پانی کو بچانے کی پانی کو صاف رکھنے کی اور پانی کو کفایت سے استعمال کرنے کی آوشکتہ ہے چاہے انڈسٹریل ایفلوینٹس ہوں اس کے اندر بھی کئی بار جو ہے ایمپورٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پانی کا جو ہے کالٹی کو خراب ہو جاتی ہے تو اس کی بھی ایفلوینٹس کے لیے ٹریٹمنٹ اس کی جو پولوشن کنٹرول کے مادہوں سے ہوتی ہے اس کی بھی آوشکتہ ہے اور خاص طور پر دکشن ہریانہ میں جہاں پہ پانی کی شورٹیج ہے وہاں پر وارٹر کانٹرولیشن کی بڑی آوشکتہ ہے جو ایک بارت سرکار نے پردھان منتری کسان ارجہ سرکشا ایوہ متحان مہایوجنا جو کسوم کے نام سے سکیم چلائی ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو کسان ڈرپ ایرگیشن یا انڈرگراؤن پائپ لائن لگانے کی لگا رکھی ہے یا لگانے کیلئے لکھ کر دیتے ہیں ان کو سرکار جو سولار پمپ ہیں وہ سولار پمپ سبشلی کے مادہم سے ان کو دے گی تو اس سے بھی یہ ہے کہ جو فلڈ ڈرگیشن ہے جس میں بہت زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے کم پانی استعمال کر کے بھی وہ فصل کو کیا جاتا ہے منتری جی نے ایک ہمیں ٹارگٹ دیا ہے کہ سن 2022 تک 175 گیگا وارٹ رینیوبل انرڈی دیش میں بنانی ہے جس میں 100 گیگا وارٹ سولر ہوگی اور 75 گیگا وارٹ نون سولر ہوگی اس میں ہریانے کا ٹارگٹ 4030 میگا وارٹ ہے تو رینیوبل انرڈی دیپارٹمنٹ کا یہ پریاس ہے ان کا یہ کام ہے ان کا یہ دھے ہے کہ کس طرح سولر انرڈی اور جو دوسری نوین کرن انرڈی ہے اس کو پرچساہید کیا جائے تو اس دشام میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرالی سے اس کو جلا کر جو بجلی بنانے کا کام ہے اور اس کو جلا کر جو بائیو گیس بنانے کا کام ہے اس دشام میں ہمارا بباغ بھی کام کر رہا ہے موسیقی موسیقی